اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کس ویڈیو میں ہم یہی پڑھیں گے کہ یہ جو پائی ہے کیا یہ ریشنل ہے یا پھر ای ریشنل ہے تمہارا کویسٹن ہے پائی ایز ریشنل اور ای ریشنل یہ جو پائی آپ نے پڑھی ہوگی اس طرح کی ہوتی ہے یہ اس کا سیمبل ہوتا ہے یہ ہم نے بتانا ہے کیا یہ ریشنل ہے یا پھر ای ریشنل ہے تو یہی ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ میں پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا یہ جو پائی ہوتا ہے یہ اکثر لکھا ہوتا ہے equal to 22 over 7 یہ لکھا ہوتا ہے پائی کے لئے یہ والی ہے تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو پائی ہے اس کے برابر نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے پائی approximately equal to 22 over 7 یہ جو سیمبل ہوتا ہے یہ approximately ہوتا ہے مطلب تقریباً برابر ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس 99 روپیز ہیں تو میں کہتا ہوں تقریباً میرے پاس کتنے پیسے ہیں 100 روپی ہے یہ جو تقریباً ہے اس کے لئے ہم جیسے ہم ملجوز کرتے ہیں اسی طرح جو پائی ہے جیسے 22 over 7 کے equal to نہیں ہے یہ ہے approximated equal to 22 over 7 یہ تقریباً اس کے برابر ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جیسے جو پائی ہے تو پھر اس کی original value کیا ہوگی تو اس کی جو original value ہے میں آپ کو پائی کے exact value بتاتا ہوں exact value of پائی پائی کی جو exact value ہے وہ ہم fraction میں نہیں لکھ سکتے تو اس کی جو value وہ decimal میں ہوتی ہے وہ ہے 3.141592653589 اور آگے 100 آجے چلتی جاتے ختم نہیں ہوتی اس کی یہ value تو اب آپ لوگ یہاں سے دیکھو ہم نے previous ویڈیو میں پڑھا تھا rational اور ان rational number کیا ہوتے ہیں تو وہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اس کے لنے کے نیچے موجود ہے آپ نے وہ لازمی دیکھنی ہے تو اب rational number وہ ہوتے ہیں جب ہم number کو divide کرتے ہیں یا ان کا انصر decimal کے بعد decimal کے بعد کوئی ایسا number ملتا ہے جو بار بار repeat ہو رہا تو ان کو ہم کہتے ہیں وہ rational number ہے اب آپ یہاں سے دیکھو یہ decimal ہے اس کے بعد کوئی ایسا number یا کوئی ایسا group of number نہیں ہے جو اس میں بار بار repeat ہو رہا ہو اب یہ ہے 1 پھر 4 آگ یا پھر 1 پھر 5 پھر 9 2 6 5 3 5 8 9 مطلب ہر بار اس میں ہمیں different number مل رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے irrational number اگر decimal کے بعد کوئی threes یا group of number نہ چاہ رہی ہو تو ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں وہ ہے irrational number تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پائی ہے ہماری پائی یہ ہے ایک irrational number irrational ہے پائی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پائی کیا ہے یہ ہے irrational اب یہ جو 22 بٹا 7 ہے جسے کو ہم نے approximator لیتے ہوتے ہیں 22 over 7 اب جب ہم 22 over 7 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کی جو answer آتا ہے وہ آتا ہے جب ہم 22 بٹا 7 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کا answer آتا ہے 3.142857 142857 142857 اور آگے یہی چلتا جاتا ہے اس میں اب آپ یہ دیکھو یہ جو decimal ہے اس کے بعد ایک گروپ آف نمبر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے 142857 پھر ہے 142857 پھر ہے 142857 تو یہ ہم نے پڑا تھا جب decimal کے بعد گروپ آف نمبر ریپیٹ ہونے لگ جائے تو ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں وہ ہے rational number اس کا مطلب یہ جو 22 بٹا 7 ہے یہ ہے rational اور یہ جو پائی کی exact value ہے پائی تو یہ ہے ای ریشنل کیونکہ اس میں decimal کے بعد گروپ آف نمبر ریپیٹ نہیں ہوتا تو اس لئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پائی ہے نا یہ exact برابر نہیں ہوتا بائیس بٹا 7 کہ یہ ہوتا ہے approximately equal to 22 over 7 اور پائی کی exact value ہے یہ والی اور 22 بٹا 7 کی value ہے یہ والی تو پائی یہ ایک ای ریشنل نمبر ہے اور جو 22 بٹا 7 یہ ہے ریشنل تو یہ آپ نے یاد رکھنے confused نہیں ہونا تو اس لئے question اکثر جگہ آیا پڑا ہوتا ہے پیپرز میں جو ٹیس میں کہ پائی is a rational number irrational number تو اس میں آپ نے لگانا ہوتا ہے پائی is irrational اور پھر اکثر ایسے بھی آیا پڑا ہوتا ہے 22 over 7 is rational number irrational number تو 22 over 7 ایک rational number ہے اور پائی کی جو value وہ approximately equal to 22 over 7 exact equal نہیں ہے approximately مطلب تقریبا برابر ہے 22 بٹا 7 کے تو یہاں سے یہ پتا چلا پائی ایک a rational number ہے اب ایک اور آپ کو چیز بتاتا ہوں آپ لوگوں نے اکثر math میں دیکھا ہوگا یا physics میں بھی دیکھا ہوگا یہ ایک e e ہے یہ اکثر جگہ جوز ہوا پڑا ہوتا ہے اور اس کی جو value ہے نا وہ ہے یہ والی value exact value 2.71828182818284590459045 آگے سوانجے چلتی جاتے division ختم نہیں ہوتی اور یہ جو e ہے اس کو ہم کہتے euler's number تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے یاد رکھنے سے پہلے یہاں سے دیکھنے decimal کے بعد کوئی ایسا number نہیں ہے یا group of number نہیں ہے جو بار بار repeat ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ جو e ہے نا یہ بھی کیا ہے ایک irrational ہے کیا ہے irrational تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی کافی اہم چیز ہے اس کا بھی پوچھا جاتا ہے اکثر پیپر میں کہ e is a rational irrational تو آپ نے کیا لگانا ہے یہ بھی ایک irrational ہے کیونکہ اس میں decimal کے بعد کوئی ایک number یا group of number repeat نہیں ہو رہا تو e b rational ہے اور pi b irrational ہے لیکن 22 over 7 کیا ہے rational ہے تو بس یہی تھی مارے آج کی ویڈیو اس کے بعد مزید ویڈیوز کے لئے میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کوکی سٹوڈنٹ سینجو پر واشنگ اللہ حافظ